میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شارت فرمایا تین ایسے افراد ہیں جن کی دعا رب طالح رد نہیں فرماتا قبول فرما لیتا ہے نمبر ایک فرمایا ماں باب کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی نمبر دو فرمایا مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں کی جاتی تیسے نمبر پر فرمایا مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں کی جاتی ارے ہمیں گرے بان میں جھانکا دیکھنا چاہیے کہ میں کہیں ماں باپ سے بد دعائیں تو نہیں لے رہا آج ہو کیا رہا ہے یار مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بندہ نفل پڑھ رہا ہے یہ نماز کس کی عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے نفل پڑھ رہا ہے اور ماں آواز دے دے حکم ہے کہ نفل چھوڑ دے ماں کی جا کے بات سن اور آج ماں بیچاری چلا رہی ہے پترہ میں نے سودا لے آ دے کرنا ہے میں تھے واری لہ گئی ہوں گا ماں بیچاری رو رہی ہے آج یقین جانو میں سچی بات کہنے لگا ہوں آج ہم زندہ بندوں کی قدر نہیں کرے مرہوں کی قدر کرے باپ زندہ بیچارہ چلا رہا ہے پترہ میں نے سودا لے آ دے پترہ میں نے دوائی لے آ دے کہنے میں نے کل وقت نہیں میں تھکیا ہے ماں میں نہیں جا سکتا اور دوست باہر کھوڑ کھڑے ہوگی بلاتا نہیں خالی سیٹی ماتا ہے اٹھ کے باہ کے چلا جاتا ہے یار ماں کے دل پر کیا بیٹھ رہی ہوگی باپ کے دل پر کیا بیٹھ رہی ہوگی حضرت صاحب میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ اپنی ہنڈیا سے پڑوسیوں کو ایزاں نہ پہنچایا کرو اس کا کیا مطلب ہے اگر تو امیر آدمی ہے گھر میں پلاو زردہ پکا رہا ہے تیری خوشبو پڑوسیوں کو جائے گی ان کے دل پر کیا بیٹھے گی کچھ پانی زیادہ ڈالنا ان کو بھی کچھ بھیج دینا پھر فرمایا اگر تو پھل لے کر جا رہا ہے پھل ان کے گھر بھی بیجنا اگر نہیں بیج سکتا تو چھپا کے لے جانا اور کھانے کے بعد چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا بچوں کے دل پر کہیں اثر نہ ہو جائے یار میں ہاتھ بان کر ایک بڑی سخت سی بات کہنے لگا ہوں حکم یہ ہے کہ پڑوسیوں کے پاس سے پھل لے کر جائے گا ان کے دل پر کیا بیٹھے گی ارے جب تو باپ کے پاس سے پھل لے کر بیوی کے لیے جا رہا ہے تو باپ کے دل پر کیا بیٹھ رہی بھائی دیکھو میری بات سنو یا تو دیکھو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے حضرت صاحب آپ دس لاکھ رپیہ لگا کر حج کر کے آؤ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں بولو تو سیاد دس لاکھ رپیہ لگا کر حج کر کے آیا ہے گھر بار بھی چھوڑا ہے وطن بھی چھوڑا ہے کاروبار بھی چھوڑا جنگلوں میں جاکا دیرہ لگایا ہے پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جتنے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مطبع دیکھا رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب آتا کرے یا جس ماں باپ کے چہرے کو خالی دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ہے ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا